دفتر میں زیادہ دیر بیٹھنے سے کمر میں درد بہت سے لوگوں کے کمپلین کرتے ہیں اس کمر سٹیف ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسسائز بتاؤں گا جو آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں جس سے آپ کی کمر کی درد ہے اس میں کافی حد تک فرق پڑے گا بیسیکلی ہوتا ہے یہ کہ بیٹھ بیٹھ کے مسلز سٹیف ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ ریلیس کرنا ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریلیسنگ ٹیکنیکز یا سٹریچنگ ٹیکنیکز تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور آپ ٹیک بھی لگا سکتے ہیں یا اپرائٹ بھی بغیر ٹیک کے بیٹھ سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک ٹانگ کو آپ نے جس طرح ہم دوسری ٹانگ کے پر رکھتے ہیں ایسے رکھ کے اس ٹانگ کے پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اور آگے کی طرف موو کرنا ہے اور جیسے آپ آگے موو کریں کہ اپنے شولڈرز کو آپ نے ہنچ ڈاؤن نہیں کرنا شولڈرز کو پیچھے رکھنا ہے کیونکہ آپ پش کر رہے ہیں اپنی مک بیک سے اپنے چیس سے پش نہیں کر رہے ہیں so that is very critical لوگ عمومن غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں no you have to keep your chest upright آگے دیکھتے ہوئے آپ نے فورڈ پش کرنا ہے اس سے جب آپ پش کریں گے تو اس سے آپ کی جو پیری فارمس مسل ہے جو لور بیک ہے اور جو ہپ کے مسلز ہیں وہ ریلیس ہوئیں گے تو پہلے آپ نے ایک ٹانگ کو کرنا ہے ریلیس کرنا ہے اور آپ کتنی دیر کے لیے ہولڈ کر رہے ہیں تقریباً پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے آپ سٹیچ کر کے ہولڈ کریں گے then you will change legs now my right leg going over my left اور اس کے سمیں اب میں ببارہ ہوئی ایکسرسائز کر رہا ہوں سٹیچ کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا فورڈ کی طرف جا رہا ہوں but زیادہ میں پشھ بھی کر رہا اور that will be it تو اس کے کرنے سے جیسے کہ میں نے بتایا لور بیک ریلیس ہوئے گی جو بیک کی درد ہے اس کے اندر انپوکمنٹ آئے گی موسیقی